ایک دفعہ دو بہت گہرے دوست سہرہ میں سفر کر رہے تھے راستے میں باتیں کرتے کرتے دونوں میں اچانک بحث ہو گئی اور بات اتنی بڑی کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کے موں پہ تھپڑ دے مارا تھپڑ کھانے والا دوست بہت دکھی ہوا مگر کچھ بھولے بغیر اس نے ریت پر لکھا کہ آج میرے سب سے اچھے اور گہرے دوست نے میرے موں پہ تھپڑ مارا آگے چلتے چلتے ان کو ایک جھیل نظر آئی دونوں نے نہانے کا ارادہ کیا اچانک جس دوست کو تھپڑ پڑا تھا وہ جھیل کے بیچ دلدلی حصے میں پھج گیا مگر جس دوست نے تھپڑ مارا تھا اس نے اسے بچا لیا تب بچنے والے دوست نے پتھر پر لکھا آج میرے سب سے اچھے اور گہرے دوست نے میری زندگی بچا لی یہ دیکھ کر جس دوست نے تھپڑ مارا تھا اور بعد میں جان بچائی تھی اس نے پوچھا کہ جب میں نے تم کو دکھ دیا تو تم نے ریت پر لکھا تھا اور جب جان بچائی تو تم نے پتھر پر لکھا تو پہلے دوست نے جواب دیا جب کوئی آپ کو دکھی کرے یا تکلیف دے تو ہمیشہ اس کی وہ بات ریت پر لکھو تاکہ درگزر کی ہوا اسے مٹا دے لیکن جب بھی کوئی آپ کے ساتھ بھرائی کرے تو ہمیشہ اس کی اچھائی پتھر پر نقش کرو تاکہ کوئی بھی اسے مٹا نہ سکے